محمد الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائے ترہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہمارا چپٹر ختم ہو گیا ہے تو ہم سوالات کے جواب کی طرف آتے ہیں لیکن آپ کو تین سوالوں کے جواب پتا ہونے چاہیے جو کہ مسلمان ہونے کے ناتے ہماری پہلی منزل پہ ہمارے سے پوچھے جائیں گے پھر اگلا سفر شروع ہوگا وہ کیا ہے تمہارا رب کون ہے تو پیارے بچوں رب کو جانے بغیر تو ہم اپنے آپ کو بھی نہیں جان سکتے تو ہمارے رب نے کہا ہے کہ وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے وہ زندہ رہنے والا ہمیشہ سے ہمیشہ زندہ رہے گا وہ رحمان ہے رحیمہ ہے اس کی ازن کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا تو یہ ساری باتیں ہمیں کون بتاتا ہے اللہ نے اپنے بارے میں قرآن مجید میں ساری اطلاعات دی ہیں تو آپ اس کو پڑھنے کی ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی عادت دالیں دوسرا سوال پوچھا جائے گا تمہارا نبی کون ہے تو ہمارے نبی جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اللہ کے آخری نبی رحمت اللہ العالمین اور ہم نبی کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس زمانے میں جب ہم نے نبی کو نہیں پایا تو ایک حدیث کو زندہ کرنے کا ثواب سوشیدوں کے برابر ملتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سارے کام سنت کے مطابق کریں بیٹھ کے کھائیں اسلام کرنے میں پہل کریں پھر ہے تمہارا تیسرا سوال پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے دین طریقے کو کہتے ہیں راستے کو کہتے ہیں ہم ہر نماز میں اہد نصرات المستقیم پڑھتے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا سیدھا راستہ صرف سچ کا راستہ ہے تو قرآن مجید پورا سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کرتا ہے طریقے بتاتا ہے تو آج سے اہد کریں کہ ان سوالوں کے جواب بھی ہم نے تیار کرنے ہیں تو پہلا سوال ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کو کیا کہتے ہیں اب یہاں پہ ویڈیو روکے خود سے اس کا سوال کا جواب لکھیں اور پھر آگے چلیں تو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کہتے ہیں اب ہمارا اگلا سوال ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی جمہوری ملک ہے تو ہم اپنے ہمارے مسائل حکومت کے پاس کون لوگ لے کر جاتے ہیں یہ بھی ہم پیچھے بہت تفصیل سے پڑھ کے آئے ہیں آپ یہاں پہ ویڈیو روکیں اس جواب کا اس سوال کا جواب لکھیں اور پھر آگے ویڈیو میں دیکھیں کیا آتا ہے ممبران اسمبلی اپنے علاقے کے مسائل کو حکومت تک پہنچاتے ہیں اب اگلا سوال ہے کہ پاکستان کی جو سب سے عالی عدالت ہے اس کے سربراہ کو کیا کہتے ہیں سب سے بڑی عدالت کے سربراہ کو کیا کہتے ہیں یہ بھی ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں آپ یہاں پہ ویڈیو کو روکیں اس سوال کا جواب خود سے دیں اور پھر اس کے آگے اس کا جواب دیکھتے ہیں اس عدالت کے سربراہ کو چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں اب ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ جو ہم محمران سبائی اسمبلی جو ہیں جن کو چنتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد بتائیں یہ بھی ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں ویڈیو کو یہاں پہ روکیں خود سے اس کا جواب لکھیں اور پھر اس کا جواب چیک کرتے ہیں تو قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد جو ہے وہ تین سو بیالیس ہے اب اگلا جو ہیں وہ خالی جگہ پور کرنی ہے تو کچھ سوالیں جو کہ آپ نے اپنے چپٹر میں سے ڈھونکے لکھنے ہیں ہر قبیلے کا ایک ڈیش ہوتا تھا ڈیش کی جگہ پہ آئے گا یہ بھی ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں یہاں پہ خود سے لوگ خاندانوں خاندان کا ایک سربراہ ہوتا ہے اور ایک قبیلے کا جو ہے وہ سردار ہوتا تھا تو یہاں پہ خالی جگہ پہ آئے گا سردار اب اگے جو ہے ہمارے ملک کا پورا نام ڈیش ہے تو آپ کو اپنے پیارے ملک کا نام تو پورا آنا چاہیے یہاں پہ ابھی سوچیں کیا پڑھ کر آئے ہیں یہاں پہ ویڈیو کو روکیں شاباش ہمارے ملک کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اسلامی پہلے آتا ہے اور جمہوریہ بعد میں آتا ہے سپریم کورٹ کے سربراہ کو ڈیش کہتے ہیں یہاں پہ بھی سوچیں ابھی ہم اوپر بھی اس کا جواب پڑھ کے آئے ہیں چپٹر میں بھی پڑھا یہاں پہ ویڈیو روکیں خود سے اس کا جواب لکھیں اور پھر اس کے بعد چیک کریں سپریم کورٹ کے سربراہ کو چیز جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں اب اگلا سوال یہ ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ڈیش ہے یہ بھی ہم ابھی پیچھے پڑھ کے آئے ہیں اس کو خود سے فل کریں اپنی کوفی پینسل پر لکھیں ویڈیو کو یہاں پہ روکیں اور پھر اس کا جواب ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے تو سپریم تو اللہ ہی ہے اللہ وقت پر تو امید ہے آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا اسے لائک اور شیئر کرنا مات بھولیے گا